اینڈلینز آپ نے جانے بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے وار جاری شہر میں ڈینگی بخار کے مزید بہتر نئے مریض ریپورٹ سرکاری حصف تالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد تین سو ترانوے تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ستتر مقامات مقامات سے لاروہ برامت کیا گیا جبکہ برامت کر کے طرف کا دیا گیا ہے ڈینگی کے وار جاری شہر میں ڈینگی بخار کے مزید بہتر نئے مریض ریپورٹ سرکاری حصف تالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد تین سو ترانوے تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ستتر مقامات سے لاروہ برامت کر کے طرف کا دیا گیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کا فائنل میچ بہریہ ٹاؤن میں ای پی ایس ڈویلپرز کی جانب سے آئی فل جاور پر شاندار سکریننگ کا احتمام کیا گیا میچ ہر جانب پر ماریوس شائکین کا کہنا تھا کہ ضروری تبدیلیاں کر کے انشاءاللہ آنے والے ٹورنامنٹ ٹیم اپنے نام کر سکتی ہے ملبرن کرکٹ گراؤن میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا گیا شائکین نے کرکٹ پاکستانی ٹیم کے جیت کے لیے پرعظم دکھائی دیئے فائنل میچ کے پیشے نظر شہر کے بیشتر مقامات پر سکریننگ کا احتمام بھی کیا گیا بہریہ ٹاؤن میں بڑی سکرین پر میچ دیکھنے شائکین کی بڑی تعداد امڈ آئی پر گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم ٹورنامنٹ اپنے نام کرنے پر کامیاب تو نہ ہو سکی مگر ٹیم کو جم کر کھیلتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی پاکستان نے بیٹنگ میں تھوڑا سا جو ہے وہ سلو کھیل ہے اگر تھوڑا سا سکور زیادہ ہوتا ون ففٹی ہوتا تو میرے خیال سے بہت اچھا کھیلنا تھا پاکستان نے پاکستان کی جو بولنگ تھی اس بہت زیادہ زبردست تھی جتنا اتنا یعنی کہ ہمیں اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنا یعنی کہ فائٹنگ کر لیں گے لیکن انہوں نے بہت اچھی فائٹنگ کیا ہے شائقین کا مزید کہنا تھا کہ ٹیم میں معمولی تبدیلیاں کر کے ٹیم ورلڈ کلاس ٹورنمنٹ اپنے نام بھی کر سکتی ہے اچھا کھیلہ جو شروع کے جو فرس سیکنڈ میچ تھے اسے جو ہار ملی اس کے بعد جو انہوں نے پرفارمنس دی بہت اچھی دینوں نے پرفارمنس کوئی بات نہیں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن پھر ہی وہ اچھا کھیلہ انہوں نے کبھی کبھی آسا ہوتا جب اپننگ کھڑی ہوتی ہے تو اپننگ کی سارا لاس تک میچ لے کے جاتی ہے بیٹنگ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے یہ بولنگ آج بھی بہت زیادہ زبردست تھی پاکستان کی شائقین کرکٹ نے بیٹنگ آرڈر کو ناکامی کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اپنر اچھی پرفارمنس دیتے تو یقینا جیت پاکستان کے نام ہو سکتی تھی کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ بسام سلطان سٹی فارڈی ٹو سردی بڑھتے ہی شہریوں نے فش کارنرز کا رخ کر لیا شہری سرسوں کے تیل میں پکی بیسنوالی مچلی سے محضوظ ہو رہے ہیں جبکہ مچلی صحت کے لیے محفوظ غزہ ہے شہریوں کا کہنا ہے مزید احوال جانے کے عثمان خادم سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا بلکل سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی شہری جو ہیں وہ مچلی کھانے کے لیے جو دارالماہی ہوتے ہیں وہاں کا بڑا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں مچلی صحت کے لیے تو مفید ہے اس کے ساتھ سردی بھی دور بگاتی ہے اور مزے کی بھی خوراک ہے تو اس وقت بھی میں ایک ایسی شاپ پہ موجود ہوں جہاں پہ بیسن میں تلی ہوئی مچلی جو ہے وہ شہری کھانے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں جو خریدار ہے مچلی کھانے آ رہے ہیں اور جو مالک ہیں دکان کے وہ بھی موجود ہیں ان سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سر بڑا دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے بکری ہے آپ کے پاس کون سی مچلی ہے اور کس طرح کاروبار چل رہا ہے شکر اللہ کا ٹھیک ہے ہمارے پاس رو مچلی ہوتی ہے بیسن والی مچلی ہمارے بڑوں کا کام انیس سو پینٹیس کا اس پر سے ہمارے پاس انیس سو پینٹیس سے لوگ جیسے تیسری پی ڈی میں خود کھڑا ہوں ییسے ہمارے کشمڈ بھی ہیں کھانے والے تو ییسے آپ کے سامنے سنڈے کا دین ہو رہی ہے کہ مچلی چھوڑ جائے اوپر سے سردی ہو تو میں مچلی کیا کھانی چاہیے لوگ کھاتے بھی ہیں اور آپ کا کامرہ میں دکھا سکتا ہے کیسے لینڈ میں کیوں میں لگے ہوئے ہیں بلکل یہاں پہ بڑی تعداد ہے خریداروں کی جو یہاں پہ آئے ہیں مچلی کھانے کے لئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سر آپ کا کس طرح پروگرام بنایا جتوار کے روز مچلی کھانے کا اور کیسا ٹیسٹ ہے ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے ہم آج سے دو تین دن پہلے بھی فیملی کے ساتھ آئے تھے ایک تو یہ سرسو کے تیل میں بناتے ہیں بڑا اچھے ان کے مسالے بڑے زبدست ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا دوسرا کہ یہ موسم میں سردی کے بڑا اچھا رہتا ہے سید کے لئے بھی اچھی ہوتی اور ان کی صفائی سترائی اور بڑا زبدست انکام جی بلکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرسوں کے تیل میں بیسن لگی ہوئی مسالوں کے اندر تیار مچلی جو ہے وہ کھانے کے لئے تو ٹیسٹ ہائی ساتھ سید کے لئے بھی بڑی مفیدہ اور سردی کا موسم اور اس میں مچلی کھانا تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے عثمان خادم آپ کا بہت شکریہ غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا وعدے کے باوجود ورچول یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے متاثرہ ریزلٹ درست نہ کرنے پر طلبہ سراپا احتجاج متاثرہ طلبہ کا لاہور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ طلبہ طالبات کا سرد پاکستان سے یونیورسٹی انتظامیہ کی خلاف غفلت کا نوٹیس لینے کا مطالبہ ورچول یونیورسٹی انتظامیہ کی نا اہلی کے خلاف طلبہ و طالبات نے ایک بار پھر لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں شریک طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرے میں شریک طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ گزشتہ احتجاج کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے تسلیم کیا کے سسٹم میں خرابی کے بائیس نوے فیصد طلبہ کا ریزلٹ متاثر ہوا انتظامیہ نے طلبہ کو یقین دلایا کہ نئے سمسٹر کے آغاز تک تمام طلبہ کے ریزلٹ درست کر دیے جائیں گے مگر سمسٹر کا آغاز ہو جانے کے باوجود ریزلٹ درست نہیں کیا گئے ویڈچول یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کے چانسلر صدر پاکستان عارف علوی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا طلبہ کا کہنا تھا کہ مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا یونیورسٹی نے ہم زاکرات کر کے ہمیں چیٹ کیا ہے ہمارے صدوگلی پولیسی کھیلی ہے ہماری کوئی ویچور ہماری ڈیمانڈز تھی وہ مانی نہیں گئی یونیورسٹی کا جو ہے کیلکولیشن میتھرڈ اور اسیسمنٹ سکیم کا جو میتھرڈ تھا اوپرانے والا انہوں نے اپلائی نہیں کیا اپنی گلتی بھی مان رہے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں صدر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے مسائل ہمارے حل کیے جائیں ہمارے کوئی جو ہے یہ بیسک ہماری چیزیں ہیں ہم لوگ کے سمیسٹر سسٹم جو ہمارا جو ہے خراب کیا جا رہا ہے ہمارے ایئرز جو ہے برباد کے جا لاہور سمیت پنجاب بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ایمجی کیٹ کے امتحان کا مرحلہ مکمل ہو گیا شہر کے ساتھ امتحانی سینٹر میں اٹھائیس ہزار طلبان نے امتحان دیا وائس ٹانسٹر یو ایئیس پروفیسر احسن وحید رانٹھور کا کہنا ہے کہ میڈیکل میں داخلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے شیڈول اسی ماہ جاری کر دیں گے پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجزوں میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے لیے امتحان کے لیے لاہور سمیت صوبے کے آج شہروں میں پچیز امتحانی امراکس قائم کیے گئے تھے پنجاب بھر سے مجموعی طور پر 18142 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی جبکہ لاہور میں سات امتحانی مراکس قائم کیے گئے تھے اس موقع پر ایکسپو سینٹر کے مرکز پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائس ٹانسٹر یو ایچ ایس پروفیسر احسن وحید رتور نے بتایا کہ امتحانی پرچے کی تیاری سے لے کر پرنٹنگ پیکنگ ترسیل اور دیگر مرحل تک جدید طریقہ کار کو بروک کار لائے گیا کہ اس دفعہ ہم نے ہر چیز کو بڑا اورگنائز اور ایک ٹیم کے طور پر کیا گیا اور اس میں سیکریسی بڑی رکھی گئی اور اس میں جو ہے جو میار تھا سوالوں کا وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو ویب سائٹ پہ انہوں نے ہمارا جو بنایا تھا سلیبس اس کو کیا گیا جو کہ نوٹیفائیڈ تھا پچھلے ایک سال سے ایک سال سے تھا لہٰذا ایسا کوئی نہیں تھا جو کہہ سکے کہ یہ کورس ایسا نہیں ہے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ سبح بیارہ مجھے شروع ہوا اور سہ پہت ڈھائی بجے اختتام پذیر ہوا ٹیسٹ کے موقع پر سخت سیکیورٹی نظامات دیکھنے میں آئے تمام امتحانی مراکز میں پولیس حلکاروں کے ایک بڑی تداز سبح صویرے سے ہی موجود تھی اس موقع پر تمام امتحانی مراکز میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی تھی سات مراکز کے قائم کیے گئے جہاں پر چھبیت دار سے زائد سٹورنٹس نے یہ ایکزام دیا ہے اور ایکسپو سینٹر میں جہاں ہم موجود ہیں یہاں بھی صرف دس ہزار طالبات جو تھی انہوں نے یہ ایکزام دیا دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہے یہاں پر ایلیگل ایکٹیوٹیز جو ہے ان کی پروسکائب لسٹ بنائی گئی ہے فول پروف سیکیورٹی دی گئی ہے داکہ پیپر لیکج کی یہاں کسی بھی ہمارے جو طلبات و طالبات میں اس کے ساتھ نائنصافی کی کوئی ریپورٹ نہ آئے الحمدللہ آج اس کے اوپر ہمیں کوئی بھی کمپلینٹس رسیب نہیں ہوئیں لاہور کے ساتھ امتحانی مراکز میں مجموعی طور پر اٹھائیس ہزار تین سو تریسٹھ امیدواروں نے امتحان دیا جس میں سے اٹھارہ ہزار آٹھ سو چھہتر طلبات اور نو ہزار چاس ستاسی طلبہ شامل تھے امیدواروں کی بائیومیٹک تزدیق کے لیے نادرہ وین بھی موقع پر موجود تھی پاکستان میڈیکل کمیشن کی پالیسی کے مطابق ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ میں پچپن فیصد اور بی ڈی ایس میں داخلے کے لیے پنتالیس فیصد نمبر حاصل کرنا لازمی ہے سرکاری میڈیکل کالجوں کے داخلے اکتیس دسمبر تک جبکہ ڈینٹر کالجوں میں داخلہ پندرہ فردوی دو ہزار دائیس تک مکمل کیے جائیں گے سرکاری طور پر نتائج کا اعلان ایک ہفتے میں کیا جائے گا کیامرامین جعفر بھٹی کے ساتھ عظمت آوان سیڈی فوری ٹو وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لائنڈ آرڈر کا اجلاس لانگ مارچ میں آتش بازی کا سخت نوٹیس آئندہ صدباب کی حدایت کی گئے اجلاس میں لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں چیف سیکیورٹی عبداللہ سنبل قائم مقام آئی جی اور دیگر افسرونی شرکت کی لانگ مارچ کا آج ایک پروگرام کھار گیا اور دوسرا فیصل آباد میں ہوگا اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیصل آباد میں پینتیس سو پولیس احلکاروں کو تعاینات کیا گیا ہے صبحی وزیر راجہ بشارت نے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنان کیا اور اس انتظامیہ کی کارکتگی کی تعریف کی جبکہ لانگ مارچ میں ریڈیوں سمیت غیر متعلقہ افراد کی نکل و حلمل رکنے کی حمایت کی جبکہ راجہ بشارت نے کہا کہ راولپنڈی میں لانگ مارچ کی تعریف اور پلان کا تعایون قبل از وقت کیا جائے گا بیٹی اے قیادت سے رابطہ کر کے پلان کے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا گورنہ پنجاب سے جیرمین امپلیمنٹیشن منیارٹی رائٹس فورم پاکستان کے ملاقات صلاح متاثرین کے بحالی اقلیتوں کے حقوق کے متعلق گفتگو ہوئی گورنر بلیگو رحمان سے امپلیمنٹیشن منیارٹی رائٹس فورم کے بانی چیئرمین سیمیل پیارا کی قیادت میں وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی گورنر پنجاب میں کہا کہ قائد عظم کے وین کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ملکی ترقی اور استحقام اقلیتوں کا قدار قابل تحسین ہے انہوں نے صلاح متاثرین کے مدد کے لیے وفد کا شکریہ ادا کیا وفد کی دخواست پر گورنر ہاؤس میں صلاح متاثرین کے بحالی میں نمائع قدمات سے انجام دینے والے افراد کے عزاز میں تقریب پر عظماندی بھی ظاہر کی اس موقع پر سیمیل پیارا نے کہا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے حوالے سے دنیا کے بہترین آئین ہے وقت میں بیشپ ندیم بھنڈر پرویز مسیح سمیرہ حسین اور کاشف نعمت شامل تھے انسیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کے ذریعہ تمام سیمینار چائنیز کونسر جنرل آہورز آو شیرنگ کی خصوصی شرکت کہتے ہیں کہ سی پیک پر سست روی سے کسی سے کوئی گلہ نہیں اب اسے تیز کریں گے چائنہ میں شہباز سپیٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بیش میں قومی کانگریس اور پارٹی پالیسی کے پاک چائنہ تعلقات پر اسرات کے موضوع پر شیریٹن ہوتل میں سیمینار ہوا سیمینار میں ماہر امور خارجہ محمد مہدی سینئر کالمنگار سجاد میر صادق صابے پروفیسر امجن مکسی سمید اگر نے شرکت کی چینی کونسر جنرل نے کہا کہ چین نے پرامن طریقے سے ترقی کی راہ اختیار کی چین ترقی پذیر ملکوں کو اس سمر کی ترقیب دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خودمختاری کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کریں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارتیالہ کے دوران توانائی اور تعمیرات کے شعبے میں بہترین کام کیا وزیر اعظم پاکستان کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا چینی کونسر جنرل نے مزید کہا کہ شہباز شریف کے دورے کے دوران کافی معاہدے کیے گے سی پیک پر اب بھی تیزی سے کام ہوگا آئندہ چند سال میں پاکستانی عوام کو سی پیک کے سمرات ملنا شروع ہو جائیں گے سی پیک کے پہلے مرحلے میں لوڈ چیننگ کا خاتمہ جبکہ انفراز سرچکچن میں انقلاب برپا ہوگا دوسرے مرحلے میں ذریع اور سنتی انقلاب آئے گا سی پیک پاکستان اور چائنہ کا مشترکہ منصوبہ ہے مل کر کام جاب کریں گے محمد مہدی نے کہا کہ حکومتوں کو بدلنے سے سی پیک پیک جیسے منصوبہ پر فرق نہیں پڑنا چاہیے ہم نے پاکستان کام کام سیا پر Todd small پاکستان éری ہم نے پاکستان Favorite 수ط Rudolph اور آειہا ک چین پاکستان شروع کیا ساکستان کے سяти 넣 bucks پ Pennsy吉 humano وهو کم کت prank قود شروعY جد رائیوین تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ رکھت آمیز دعا کے ساتھ اختتام بزیر ہزاروں فرزندان اسلام کے شرکت مولانا ابراہیم نے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی اور ملکی سلامتی و استحقام کے لیے دعا کی شرکہ کے مکمل انخلاع تک مانگا روڈ سندر روڈ اور رائیوین روڈ کو ون وے رکھا گیا چیفک کے بہترین انتظامات پر سی ٹیو کی چیفک وارڈنز کو شاباش تبلیغی اجتماع میں اندرون اور بیرون ممالک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی دوسرے مرحلے میں کراچی فیصل آباد جھنگ ٹوبا ٹیکسنگ ڈیرہ اسمائل خان سوات اور اتراب سے شہری شریک ہوئے مولانا خرشید نے تبلیغ کے لیے روانہ ہونے والی جماعتوں کو ہدایات جاری کی مولانا ابراہیم نے دعا کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی تاہم قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے حق میں بہتر ہو مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کر آئی تبلیغی اجتماع کے موقع پر شہری پور عظم دکھائی دیئے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی فروغ میں کردار ادا کریں گے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے طرف رہنمائی کرنا لوگوں کو اصل دین کا بتانا کہ اصل دین کیا ہے اور دونوں جانوں کی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھی ہے اس محنت کے لیے انشاءاللہ کرمے والی محنت ہے اس محنت کو اپنا مقصد بنا کر پہلے چار ماہ لگا کر اس مبارک محنت کو سیکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں حضرات نے یہ بات رکھی ہے کہ کس طرح سارے عالم میں ملپ پورا دین زندہ ہو جائے ملپ ہر انسان ہر مسلمان سو فیصد مسلمان بن جائے اور اس کے زندگی میں اس کے گھر والوں کی زندگی میں بلکل سو فیصد دین آ جائے اور تمام عالم میں تمام انسانوں کے اندر یہ دین زندہ ہو جائے تبلیغی اجتماع کے دوران جوڑوں کے اجتماعی نکاح بھی پڑھائے گئے اختتامی دعا کے بعد شرکا اپنے ابائی علاقوں کو روانہ ہو گئے کیمرمین رانا آیاز کے ساتھ شاہد سپرا سیٹی فارٹی ٹو مدین کے صدر آزم کلاود مارکیٹ ملک زمان نصیب کی جانب سے تاجر برادری کے عزاز میں دعوت کا احتمام کیا گیا تاجر آنما سمیر چہہ کی سیاسی سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ملک زمان نصیب نے دعوت کا احتمام جوہر ٹون میں اپنی رہائش کا پر کیا جو کہ تقریب میں صدر پاپر منڈی ملک عثمان چیرمن شالمی بورڈ عظمت علی شاہ سبرا بزنسمن فرنٹ عمدر چہہدری صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے شرکت کی صدر قومی تاجر اتحاد ملک خالق محمود سرپرستیالہ شالم مارکیٹ بورڈ خوشنود الحسن ملک سبحان زمان محمد عمجد امتیاز خان شریک ہوئے میاں سعید شیخ عارف حاجی آمیر حیدر بٹ مونشاہد سابقی سی ممبر لاہور چیمبر علی افسر سکیٹی انفرمیشن حافظ علاودین نے شرکت کی عرفان اسماعیل ادنان عارف یاکوب بٹ میان داؤن چودی زہیر جہمائی امیر یاسے بٹ خواجہ اجاز زہیب بٹ آمیڈر مہرولید محمد موسم سمیت دیگر اہتداران بھی موجود تھے جی سی یونیورسٹی کے بیس پین کانوکیشن ایمفل اور مختلف شباجات میں نمائی کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ میں اصنات تقسیم کی گئیں کانوکیشن میں سابق طلبہ کو لائف ٹائم اچیمیٹ ایوارڈ سے بھی نواز آگیا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے کانوکیشن میں معروف قانوندان اتزاز احسن ایٹمی سیاستدان ڈاکٹر سمر مبارک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جوید اکرم اقوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب عدیب ڈاکٹر آرفہ سہیتہ زہرہ سابق سیکٹری خارجہ شمشات احمد نے بطور بہمان خصوصی شرکت کی کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے معروف قانوندان اتزاز احسن کا کہنا تھا کہ میری پروفیشنل لائف کی کامیابیوں میں کورنمنٹ کالیج کا اہم کردار ہے آپ سب میں اور مجھ میں قریب قریب نصف صدیقہ فرق ہوگا اب یہ فاصلہ دے صدیقہ جو ہے اس یہ موجہ مجھ پہ ایک ذمہ دانی جانتا ہے جو میں نے دنیا میں گزرتی دیکھی ہے اور جو دنیا میں نے اس ملک کے اندر اور باہر اور مختلف معاشروں میں دیکھی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کرو تقریب سے خطاب میں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی کا کہنا تھا کہ اس آدھا کو دکھانا ہوگا کہ طلبہ میں جاننے کی لگن پیدا کر رہے ہیں بعض دیپارٹمنٹس جو نے نیو کیمپس نے نیو فیسلیٹیز لیکن دیپارٹمنٹس جو یہاں ہیں وہ بہتر کلاس و بہتر آفیس فیسلیٹیز لیکن ہم جانتے ہیں دگریان ہنسل کرنے والے طلبہ نے کانوکیشن کو ایک یادکار دن قرار دیا اور آج کے دن کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا کیمرمنٹ شاہد محمود کے ساتھ توقیر اکرم لاہور لیو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کے زیر احتمام نیشنل لیو برڈ شو کا انقاد کیا گیا شو میں سینکڑوں پرندے مختلف مقابلوں کا حصہ بنے نیشنل لیو برڈ شو کا انقاد روائل پام میں ہوا شہریوں کی بڑی تعداد پرندوں کے ہمراہ مقابلے میں شریک ہوئی مجموعی طور پر مختلف نسل کے پانس سو سے زائد پرندے مقابلے کا حصہ بنے پرتگال سے آئے کارلوس فلپ اور لویس گرانچو نے ججیس کے پرائے سر انجام دیئے لیو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کا سالانہ شو ہے جو باہر سے فارن ججہ ہم نے مقبائے ہیں اور وہ ججنگ کریں گے نائب صدر لیو برڈ سوسائٹی فیضی محمود نے کہا کہ آج سالانہ پانچوں لیو برڈ شو ہو رہا ہے لیو برڈ شو سوسائٹی ہر سال اس ایون کا انقاد کرتی ہے شہری شہر بھر سے اپنے پرندوں کے ہمراہ مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جنرل سیکٹری لیو برڈ سوسائٹی رحیم علی کا کہنا ہے کہ تقریب کا بنیادی مقصد معاشرے میں پرندوں کے کاروبار کو فروغ دینا ہے اور لیو برڈ سوسائٹی آف پاکستان جو ہے وہ یہ شو ہر سال کرواتی ہے تو اٹس فیفت اینویل شو ہے کہ لوگوں میں لیو برڈ کی فارمنگ کیسے ہو رہی ہے اور یہ ہو بھی کتنی خوبصورت ہے تقریب میں پرندوں کو ان کی جسمانی شکل اور طیبی حالت کے مطابق درجہ بندی کی گئی کیمرمن امر سلیم کے ہمراہ فری حابتوں سیٹی فورٹی ٹو